لیکچر ٹوئنٹی سیکس اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر کے اختتام کے قریب ہم ہفمن انکورڈنگ سکیم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بات میں نے شروع کی تھی بائنری ٹری کے اور استعمال یا وہ صورتحال جس میں بائنری ٹری ڈیٹا سٹرکچر جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے اور اس سکیم یعنی ہفمن انکورڈنگ کے بارے میں یہ کہا تھا میں نے کہ ایک تو یہ ذرا پرانی سکیم ہے تقریباً چالیس سال پرانی البتہ یہ کہ یہ ڈیٹا کمپریشن میں استعمال ہوتی ہے یعنی فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ فائل ہے یا ورڈ فائل ہے جس میں آپ نے کچھ لکھا ہے اور یہ فائل جو ہے آپ نیٹورک کے ذریعے کہیں بجوانا چاہتے ہیں تو اگر آپ وہ فائل فرض کریں ایک میگا بائٹ کی ہے تو بجوائیں گے تو اس میں کچھ وقت درکار ہوگا لیکن اگر یہ میگا بائٹ کسی طرح کمپریشن ہو کے فرض کریں آدھی رہے جو فائل ڈیٹا وہی رہے یہ نہیں کہ ڈیٹا ضائع ہو جائے اگر وہ آدھی رہے جو فائل تو نیٹورک ٹرانسمیشن ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس سلسلے میں یعنی کہ ٹیکسٹ ڈیٹا کو کمپریش کرنے کے سلسلے میں میں نے ہفمن انکوڈنگ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور ہم نے اس الگردم کو تھوڑا سا دیکھا تھا اور بلکہ میں نے ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں ہم نے بائنری ٹری بنایا تو تھا لیکن ہم اس کاروائی کو مکمل طور پہ یا اختتام تک نہیں لے جا سکے کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو آئیے آج ہم ہفمن انکوڈنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس الگردم کے وہ سٹیپس جو ہیں دوبارہ دکھائے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم وہی مثال جاری رکھیں گے جس میں وہ بائنری ٹری بنتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس بائنری ٹری ڈیٹا سٹرکچر سے ہم ڈیٹا کمپریشن کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے اس سلائٹ کی جانب دیکھئے جس پہ میں نے اب اس الگردم کے وہ سٹیپس پیش کی ہیں جو کہ ہم استعمال کریں گے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اب یہاں پہ اس سے پہلے پیش کی کاروائی یہ ہے فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ فائل ہے یا می بھی ایک ایمیل میسج ہے جس میں آپ نے کچھ لکھا ہے اور یہاں پہ ہم یا یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ انگریزی میں ہم نے لکھا ہے تو اب اس میسج میں یا اس فائل میں جو کرکٹرز ہیں یعنی اے بی سی ڈی اور سپیس بھی ان کو لے کے آپ ان کی فریکونسی نکالیں یعنی کہ اس پورے میسج میں اے کتنی دفعہ ہے بی کتنی دفعہ ہے اسی طرح سی کتنی دفعہ ہے اور یہ ساری کاروائی آپ اس پورے میسج پہ کریں یہاں سے اب یہ حاصل ہوگا کہ پورے میسج میں جو انگریزی کے لیٹرز ہیں اور یہ سپیس کیریکٹر اور انڈ آف لائن کیریکٹر بھی جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لائن ختم ہوگی اس کے ہر کیریکٹر کی فریکونسی ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم یہ ایک لسٹ سی بنا لیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ دس طفعہ آیا بی جو ہے وہ بیس طفعہ آیا سی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے فرض کریں ڈی جو ہے وہ تیس طفعہ ہے یعنی کہ آپ ہر کیریکٹر اور دوسرے جو سپیس کیریکٹر ہیں نیو لائن کیریکٹر کی آپ نے کاؤنٹنگ کر کے ایک لسٹ ہی بنا لی کہ پورے میسج میں یہ صورتحال ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ consider each of these character, frequency pairs to be nodes یعنی کہ nodes of a tree اور جیسے کہ میں نے لکھا ہے they are actually leaf nodes as we will see یہاں پہ یہ کہ جو character فرض کریں a اور وہ دس طفعہ آیا ہے تو a, 10 جو ہے اس کو میں ایک tree node سمجھوں گا بلکہ اس کو میں ایک leaf node سمجھوں گا اور اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے کہ pick the two nodes with the lowest frequency and if there is a tie pick randomly amongst those with equal frequency یہاں پہ میں یہ چھوٹی سی بات کہہ چلوں کہ فرض کریں letter a جو ہے وہ پچاس طفعہ آیا ہے لیکن letter b جو ہے وہ صرف پانچ طفعہ آیا ہے اور letter c جو ہے وہ بھی پانچ طفعہ آیا ہے اب فرض کریں b اور c جو ہے یہ پورے میسج میں سب سے کم دکتار میں موجود ہیں تو یعنی یہ وہ letters ہوئے جو کہ frequency کے حساب سے lowest count والے ہیں تو کاروائی میں ہم یہ کریں گے کہ پہلے یہ جو lowest frequency والے characters ہیں ان سے ہم بات اپنی شروع کریں گے یعنی کہ یہ جو encoding scheme ہے ان میں ہم ان کو پہلے لیں گے اور اس کی بنا پہ وہ tree بنے گا جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ ہم leaf node سے یہ tree بنانا شروع کریں گے آئیے اس کے بقیہ step یعنی اس algorithm کے بقیہ step وہ یوں ہیں کہ make a new node out of these two and make the two nodes its children یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ یہ جو دو lowest frequency والے character comma frequency جو node میں نے بنایا تھے leaf nodes ان کو میں نے ایک parent node سے اب جوڑا ان دونوں کو اس کا left اور right child بنا دیا اور اس کا جو اب دیکھیں گے کہ جو frequency count ہے یعنی کہ this new node is assigned the sum of the frequencies of its children یعنی کہ parent جو ہے اس کے children کی frequencies اگر لیٹسے پانچ اور دس ہیں تو یہ جو نیا node میں نے بنایا ہے اس میں میں پندرہ value assign کر دوں گا and continue the process of combining the two nodes of lowest frequency until only one node the root remains جیسے کہ پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا میں نے یہیں سے پھر اب وہ مثال شروع کر دی تھی کیونکہ اس کے ذریعے ہم صحیح سمجھ سکیں گے کہ یہ algorithm کام کیسے کرتا ہے بلکہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کافی آسان سا algorithm ہے تو آئیے میں اب آپ کو ایک مثال کی جانب لیے چلتا ہوں سلائٹ پہ میں نے یہ assume کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک text string ہے traversing space threaded space binary space trees اور اس کے بعد آخر میں new line character یعنی کہ یہاں پہ یہ فکرہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اس کا size 33 characters ہے یعنی کہ یہ 33 characters پہ مشتمل ہے جس میں نہ صرف یہ انگریزی کے letters ہیں یعنی کہ t r a v e r s سے لے کے trees تک بلکہ اس میں میں نے یہ تین spaces جو آتی ہیں traversing کے بعد threaded کے بعد اور binary لفظ کے بعد اور آخر میں جو new line character ہے اس کو بھی میں نے شامل کیا ہے فکرہ دیکھئے traversing space threaded space binary space trees اور new line character اب ہم یہ کرتے ہیں کہ فیلحال اس مثال میں ہاتھ سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ letter a کتنی دفعہ آیا letter b کتنی دفعہ آیا یا اگر ہم کرنا چاہیں تو فرض کریں ہم letter t جو کہ traversing کا پہلا letter ہے اس سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں counting کا تو دیکھتے ہیں کہ t کتنی دفعہ آیا اس کے بعد r کتنی دفعہ آیا اور یوں ہم car y ہر letter میں کریں گے اور یقیناً آپ اس فکرے کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ضروری نہیں کہ message میں ہمیشہ سارے letters جو ہیں انگریزی alphabet کے وہ موجود ہوں ضروری نہیں ایسا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں اس کو کوئی fake frequency assign کروں گا نہیں اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہے میں نے صرف جو موجود letters ہیں اس فکرے میں اس sentence میں یا وہ جو file ہے یا وہ email message ہے صرف ان کی frequencies count کرنی ہے تو آئیے اس frequency count کو اس اس فکرے پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یوں ہے کہ اس میں new line character جو ہے یعنی کہ وہ آخر میں جس سے اس فکرے کا end identify ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آیا کیونکہ اس میں ایک single new line character ہے space جو کہ میں نے sp سے show کیا ہے وہ تین ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ traversing کے بعد لفظ threaded کے بعد اور finally لفظ binary کے بعد اس کے بعد letter a جو ہے وہ تین دفعہ ہے وہ بھی آپ اگر اس فکرے کو دیکھیں تو t ra یہ ایک a ہے threaded میں ایک ہے اور binary لفظ ہے اس میں بھی تیسرا a ہے اور یوں میں نے b d e جو ہے یہاں پہ پانچ دفعہ میں نے دکھایا ہے g اور h ایک دفعہ i دو دفعہ اور یوں کار وائی y تک چلتی ہے تو یقیناً آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ letters جس طرح x ہیں u ہے یہ اس میں شامل نہیں ہیں اچھا اب یہ frequency count جب آ گیا تو اب دیکھئے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس slide میں اگلی slide میں میں نے یوں کیا ہے کہ جتنے letters جو اس فکرے میں شامل ہیں ان کو میں نے یہ leaf nodes نما یہ circle کے اندر میں نے show کیا ہے اور اس کے بعد ہر node میں یا ہر circle کے باہر میں نے اس کی frequency لکھتی ہے دیکھئے a جو ہے وہ 3 t 3 d 2 دفعہ i 2 دفعہ اور پھر نیچے آئیں تو nl یعنی کہ new line 1 دفعہ b جو ہے 1 دفعہ اور اگر اوپر کی جانب آپ دیکھیں تو e 5 دفعہ r 5 دفعہ اب ان کی ترتیب ایسے کیوں ہیں اس میں کوئی وجہ نہیں صرف میں چاہتا ہوں کہ میرا جو tree بنے گا وہ یہاں پہ ذرا اچھی طرح بنے یعنی کہ اس کے edges cross نہ ہوں تو آئیے اب میں اپنے algorithm کی کاروائے شروع کرتا ہوں اور ان میں سب سے پہلے میں نے جیسے کہ میں نے دکھایا ہے v اور y کے یہ جو دو leaf nodes ہیں ان کو میں نے ایک parent node سے جوڑا ہے جس میں دیکھیں میں نے آپ کوئی letter نہیں لکھا simply ایک دائرہ بنا کے میں نے دکھایا ہے لیکن دیکھئے اس دائرے کے ساتھ میں نے number 2 لگا دیا ہے یعنی کہ اس کے جو left اور right جو nodes ہیں v اور y ان دونوں کی frequencies کو میں نے sum کر کے اس node میں لگا دیا ہے اب میں نے v اور y کو پہلے کیوں چنا اس کے بارے میں ابھی میں بعد میں کچھ کہوں گا لیکن جو میں نے steps آپ کو دکھائے تھے اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ جب ان nodes کو چنیں تو lowest frequency nodes سے کاروائی شروع کریں اب دوبارہ جب یہ مثال دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ frequency low count وہ ایکشلی کافی nodes کا ہے تو ان میں سے کن کو چنا جائے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ randomly ان میں سے دو چن لیں یعنی کہ اپنی پسند سے یا جیسے بھی ہے ان میں سے کسی دو کو چن لیں اور ان کو ایک parent node سے جوڑ دیں تو آئیے یہ کاروائی اب بقیہ nodes کے ساتھ کرتے ہیں اگلی دفعہ میں نے g اور h کو چن لیا ان کو بھی میں نے جوڑ دیا اس کا جو parent node بنا اس کو میں نے دو کی value دی کیونکہ g اور h جو ہے ان دونوں کی frequencies ایک اور ایک ہیں اس کے بعد میں nl یعنی کہ new line اور b والے node کو جوڑتا ہوں یہ بھی ایک نیا node بناتا ہے جس کی frequency value دو ہے اچھا اب دیکھئے کہ اس کے بعد one والے node تو سارے ختم ہو گئے تو اب میں two والے nodes کی جانب چلتا ہوں یہاں پہ میں نے n اور s کو جوڑا اور d اور i کو جوڑ دیا اور اس سلسلے میں جو نئے nodes بنیں یہ جو parent nodes بنیں دیکھئے ان میں میں نے values چار اور چار ڈالی ہیں یقیناً اس بنا پہ کہ اس کے ان دونوں nodes کے جو چلڈرن ہیں ان کی frequencies دو اور دو ہیں اس کے بعد میں چلتا ہوں three frequency والے جس میں دیکھئے میں نے a اور t جو ہیں ان دونوں کو جوڑا تو جو parent node بنا وہ اب 6 کی value رکھتا ہے کیونکہ اس کے دو چلڈرن nodes جو ہیں اس میں 3 اور 3 ہے اب یہاں پہ سلسلہ آگے چلانا ہے leaf nodes تو تقریباً سارے استعمال ہو گئے ہیں ایک دو باقی ہیں لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ لازمی نہیں کہ صرف leave nodes کوئی ڈھونتے رہیں اب ہم نے یہ جو نئے nodes بنائے ہیں یعنی کہ یہ جو parent nodes جن کی values ہم نے ان کے چلڈرن سے لے کے اس میں رکھی ہے ان کو بھی ہم as nodes consider کر کے یعنی کہ inner nodes consider کر کے ہم اس tree کو اوپر کی جانب یعنی روٹ کی جانب بڑھائیں گے تو واپس آئیے اب دیکھئے کہ میں نے یہاں پہ s p جو کہ space کا node ہے یعنی کہ frequency 3 والا اور یہ جو میں نے node ایک بنایا تھا v اور y سے لے کے جس کی frequency 2 ہے ان دونوں کو میں نے جوڑا ایک اور نئے node سے جس کی frequency value اب 5 ہے اس بنا پہ اب میں یہ 5 والے nodes اور بقیہ یہ جو higher frequency nodes ہیں ان کو میں جوڑتا ہوں تو اگر یہ کاروائی میں کروں تو دیکھئے میں نے r اور یہ 5 والے node کو جوڑا تو 10 کا node بنا e اور اس کا left جو 4 والا node ہے اس کو جوڑا تو یہ 9 والا node بن گیا 4 اور 4 والے 9 اور 10 کا node جوڑ کہ میں 19 والا node بناتا ہوں اور آخر میں دیکھئے کہ میں نے root node بنا لیا جس میں یہاں پہ اب آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ جو final value frequency کی آئی وہ ہے 33 اب اس پورے tree پہ دوبارہ نگاہ دھڑائیے کہ کس طرح ہم نے leaf nodes سے inner nodes بناتے بناتے ہم root تک پہنچ گئے اور یقیناً یہ جو leaf nodes تھے جس میں وہ letter e ہیں یہ level کے حساب سے دیکھیں یہاں پہ مختلف levels میں ایسا نہیں ہے کہ ہر leaf node جو ہے اس final tree جو بنا ہے اس میں ایک ہی level پہ ہے ایسا ممکن ہے کہ ایسا message ہو جس میں یہ شاید نتیجہ نکلے لیکن یہ لازمی نہیں ہے ہمارا اب یہ tree تو بن گیا یعنی کہ یہ binary tree جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو بن گیا اب آئیے اس huffman encoding algorithm کے بکیہ steps ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان steps کو استعمال کر کے اب ہم وہ character encoding scheme بنائیں گے جس کو ہم پھر finally data compression میں استعمال کریں گے تو آئیے پہلے اس algorithm کے بکیہ steps دیکھئے وہ یوں کہ start at the root یعنی کہ یہ tree ابھی بنا ہے اس کی root سے start ہوں assign zero to the left branch and one to the right branch یعنی کہ آپ اگر root چونکہ یہ binary tree ہے اور آپ root پہ بیٹھے ہیں تو ادھر سے ایک branch ہے وہ left sub tree کی طرف لجاتی ہے اور ایک branch ہے وہ right sub tree کی طرف جاتی ہے تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ہے کہ آپ left side کی branch ہے اس کو zero assign کر دیں اور right کو one assign کر دیں اور پھر repeat the process down the left and right sub trees یعنی اب آپ left child پہ جائیں جو کہ ایک sub tree کی root ہوگی اور وہاں سے اس کے left اور اس کے right کو آپ zero اور one assign کریں اور پھر دیکھئے finally to get the code for a character traverse the tree from the root to the character leaf node and read off the zero and one along the path یہاں اب فیلال یہ دیکھئے کہ ہم کس طرح root سے شروع ہو کے left اور right جا رہے ہیں اور left side پہ zero اور right side پہ one ہم assign کرتے جا رہے ہیں مناسب اب یہ ہے کہ ہم اس کاروائی یہ zero one assignment جو ہے ہم نے یہ tree بنایا ہے اس کی root سے شروع ہو کے zero اور one ہم branches کو assign کرتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ tree دوبارہ پیش کیا ہے اس میں دیکھئے کہ میں نے فیلحال root node کی left branch اس پہ میں صفر لکھ دیا ہے اور right branch پہ سے left اور right branches جائیں ان پہ بھی دیکھی میں zero and one لگا دیتا ہوں اور یہ کار وائی میں پھر اگلے level کے nodes پہ کرتا ہوا آخر ے کار میں leaf nodes تک پہنچ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے کہ اس میں کوئی خاص مشکل نہیں یہ simply میں نے یہ جو edges ہیں یا ساتھ یہ zero اور one جو لکھا ہے اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ اسی zero اور one assignment کی بنا پہ ہم اس سے code بنائیں گے algorithm کے آخری step میں میں نے یہ لکھا تھا کہ جب آپ یہ zero اور one assignment کر لیتے ہیں اس tree branches پہ تو کسی character کا code جو ہے یہ zero and one سے ہی یہ code بنے گا کوئی code آپ نے لینا ہے یا نکال نا ہے تو آپ root سے شروع ہو جائیں اور edges کو follow کرتے ہوئے اس letter تک چلے جائیں جو کہ leaf node میں ہو گا اور رستے میں جس ترتیب سے آپ zero and ones ملتے ہیں ان کو آپ یاد رکھئے تو آئیے یہ کاروائی ہم جو ہمارے پاس letters ہیں ان پہ کرتے ہیں آپ واپس slide کی جانب آئیے یہاں پہ فرض کریں میں d جو ہے اس کا code دیکھنا چاہتا ہوں letter d جو ہے وہ tree left sub tree میں leaf node پہ نیچے موجود ہے تو اگر میں root سے شروع ہوں تو d تک پہنچنے کے لیے مجھے پہلے root سے left 14 والے node کی جانب اور اس طرف جانے کی بنا پہ میں ایک zero جو ہے اس کو count کر لیتا ہوں یعنی کہ میں شروع کا جو ہنسہ ہے وہ zero ہوگا اس code میں اس کے بعد میں 14 سے آٹھ پہ جاتا ہوں تو یہ link جو ہے اس پہ label جو ہے وہ one ہے تو فیلحال میرے پاس zero اور one آ گیا اس کے بعد eight سے میں چار کی طرف گیا تو یہاں پہ اب label جو ہے اس کے بعد چار سے میں finally پھر جب letter d کی جانب جاتا ہوں تو وہ link بھی left side والا یا compression میں استعمال کریں گے یا binary code اصل میں اب بنا zero one zero zero اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں i جو ہے اس کا code بنتا ہے zero one zero one اور جب تک یہ tree آپ کے سامنے ہے آپ خود بھی ان میں سے مختلف letters جو ہیں ان کو دیکھ کے ان کے codes نکال سکتے ہیں فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ letter g جو ہے جو tree میں leaf nodes میں تقریبا درمیان میں ہے اس کا code کیا ہے اگر آپ root سے شروع ہوں تو g تک پہنچنے کے لیے اگر آپ simply ان letters کو یاد رکھیں یا ones and zeros کو تو وہ بنتا ہے one zero zero one zero اور دیکھئے آپ letter g پہ پہنچ کے اب ہم یہ binary code کیوں بنا رہے ہیں یہاں پہ میں ایک یہ بات کہتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے ASCII codes کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ جو alphabet ہوتے ہیں یا کوئی بھی character جب ہم data میں ڈالتے ہیں فائلز میں یا جہاں کمپیوٹر کے اندر ہم اس کو binary میں ہی represent کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک common code استعمال ہوتا ہے اس کی ہے لیکن اس کی code یہ بھی اصل ونز اور زیروز پہ ہی مشتمل ہے اس کی base 10 جو اس decimal value بنتی ہے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے capital letter A ہے اس کی s value جو میں وہ 65 ہے لیکن s کی جو ہے وہ 8 bit code ہے جس میں سے اصل میں 7 bits کافی ہیں صرف letters کے لیے 8 bit میں اور characters بھی آ جاتے ہیں اب اگر یہ 65 کو میں کہوں کہ یہ binary میں کیا ہوگا اور 8 bit binary میں یہ کیا ہوگا تو آپ بڑے اتمنان سے یہ نکال سکتے ہیں کہ اس کا bit pattern کیا ہوگا جو بھی bit pattern نکلے گا وہ یہ ones and zeros پہ مشتمل ہوگا یہ کاروائی آپ بکیہ letters پہ بھی اگر آپ کے سامنے s کی table موجود ہے تو آپ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ simply اس table میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن s کی table میں ہر character کو 8 bits ہی assign ہوتے ہیں ان bits کا pattern کیا ہے ones and zeros وٹ ہی کہ ہر character مختلف ہے لیکن ہر character کو 8 bits ہی assign ہوتے ہیں بلکہ s کی شروع میں 7 bit code تھا بعد میں اس میں graphics اور اس طرح کے characters شامل کر کے اور چونکہ 8 جو ہے 32 کا multiple سا ہے اور آپ کے اکثر machines میں integers floating point numbers 32 bits کے ہوتے ہیں تو اس لیے characters کو عموماً 8 bits دیے جاتے ہیں لیکن 8 bits میں کیا bit pattern ہے اس کی بنا پہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ یہ letter A ہے letter B ہے یا کوئی اور ہے ہنسہ ہے number one یا special characters جیسے dollar sign and so on اچھا اب ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ 8 bits نہیں استعمال کر رہے نہ ہی ہم کریں گے بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی ہم ان letters کو جو کہ ہمارے message میں موجود ہیں ہم اپنا ایک code assign کریں گے جو بھی ones and zeros پہ مشتمل ہوگا لیکن اس کو ہم اس binary tree سے اس code کو ہر letter کے لیے بنائیں گے اور آخر میں ہمارے پاس ایک table سا بن جائے گا جس میں ہر letter کو اب ہم نے ایک huffman code دے دیا اب ہم واپس اپنے اس فکرے کی جانب چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا traversing threaded binary trees جس پہ ہم نے یہ binary tree بنایا اور اس پہ اب ہم نے یہ ones and zeros assign کر دیے ہیں تو آئیے اب ہم ان تمام letters کو code ہم assign کریں گے وہ ہم ایک table کی صورت میں کھٹھا کر لیتے ہیں جو کہ میں اب آپ کو اس slide پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ اب دیکھئے کہ میں new line space پھر letter a b d سے لے y تک ان کو میں نے یہ character codes ones and zeros assign کیے ہیں لیکن یقیناً کو معلوم اب ہو گیا ہوگا کہ یہ ones and zeros اس ترتیب سے کیوں ہیں میں نے simply ہر letter کو لے کے root سے اس letter کے node اس leaf node تک جو رستہ بنتا ہے edges کا یا tree links کا اس پہ جو بھی labels آتے ہیں ones and zeros وہ میں لے کے یہ table بنا رہی ہے اس table یا اس half bun coding کے بارے میں چند باتیں یہاں پہ میں کہتا چلوں جو کہ میں اصل میں اس light پہ آپ کو دکھاتا ہوں پہلی بات کہ notice that the code is variable length letters with higher frequencies have shorter codes یہ دو باتیں ذرا ذہن میں رکھئے کہ دیکھئے left side پہ جو codes ہیں ones and zeros پہ کچھ نظر آ رہے ہیں کہ لمبے ہیں اور ان میں آپ کو پانچ bits نظر آتے ہیں جیسے و اور y g b g کے علاوہ hp ہے یہ سارے پانچ پانچ bits پہ ہیں لیکن a e r اور t یہ جو letters ہیں ان کو دیکھئے کہ جو code assign ہو رہا ہے وہ صرف 3 bits پہ مشتمل ہے اور آپ اگر یاد کریں تو یہ جو letters تھے a e r اور t ان کی اصل میں frequency بھی زیادہ تھی یعنی کہ یہ message میں زیادہ موجود تھے اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہم وہ compression جو ہے اس میں data جو ہے اس کا size چھوٹا کیسے کر پائیں گے یقینا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمیں 8 bits کی ضرورت نہیں بلکہ انہی characters میں کچھ 5 bits پہ ہیں اور کچھ جو ہفمن encode کی values جو آ رہی ہیں وہ صرف 3 bits ہیں تو یقینا اگر آپ message کو لیں اور اس میں a b c d یا یہ جو بھی letters ہمارے سامنے ہیں ان کو ان کے binary code سے replace کر دیں تو آپ فارن سمجھ گئے ہوں گے کہ 8 bits کی comparison میں جو message اس طرح بنے گا ones and zeros یقینا چھوٹا ہوگا میں آپ کو message دکھاتا ہوں یہاں پہ اب دیکھئے کہ traversing threaded binary trees message تھا اس کو اب میں نے encode کر دیا ہے اب یہاں پہ ones and zeros ہی نظر آرہے ہیں لیکن دیکھئے میں آپ کو ایک ایک letter اس کے code سے دکھا رہا ہوں جو فیلحال میں دیکھئے کہ پہلے تین bits 001 جو ہیں وہ letter t کے لیے ہیں اس کے بعد اگلے تین bits جو ہیں وہ 110 ہیں اس کے بعد اگلا جو letter آرہا a ہے اس کے لیے 000 اور پھر دیکھئے v اب v چونکہ frequency کے حساب سے کم ہے اس کو چونکہ 5 bits سا سائن ہوئے ہیں تو یہ پانچ bits of 1100 v indicate کر رہے ہیں اسی طرح پھر letter e ہے اس کے بعد letter r ہے اور یوں ہم نے یہ دیکھئے سارا message ones and zeros میں encode کر دیا ابھی کچھ باتیں رہتی ہیں جو کہ ہمیں کرنی ضروری ہوں گی لیکن اب comparison کرتے ہیں کہ فرض کریں یہ message ہم نے ask میں encode کیا ہوتا تو تب کتنے bits اور اب جب ہم نے huffman coding کے ذریعے اس کو encode کیا تو کتنے bits درکار ہیں تو savings کتنی ہوئی تو آئیے یہ موازنہ میں آپ کو اس اگلی slide پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر اس original thread کو traversing threaded binary trees جو ایک string ہے اس کو اگر ہم 8 bit پر character یعنی اس کی code استعمال کرتے تو total length بنتی 264 وہ 33 characters ہیں 33 8 264 بنا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا encoded message جو ہے اس میں صرف 122 bits کی ضرورت ہے اور تناسب کے حساب سے 54% reduction ہے یعنی کہ یہ message بھیجوانے کی خاطر حصل میں ہم آدھے bits 264 نہیں تقریبا آدھے bits اگر بھیجوائیں تو یہی message جو ہے یہ sender جو ہے ایک receiver کو پہنچا سکتا ہے اور receiver پھر اس میں سے یہ message نکال سکتا ہے اچھا یہاں پہ یہ کاروائی تو مکمل ہوئی یعنی message code کر لیا اور یہ واضح ہو گیا کہ data واقعی کم درکار ہے اس message کے لیے لیکن اب چند ایک باتیں اور ہم ان کو reverse ترتیب میں کرتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ساری جو coding کی ہے یہ فرض کرے ایک sender کر رہا ہے فرض کرے وہ آپ ہیں آپ اپنے email message کو اس طرح compress کر رہے ہیں اور یہ email message کسی کے پاس جانا ہے جو کہ receiver ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ tree بنا لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ tree بناتے وقت کچھ choices ہوتی اور اگر وہ مختلف tree بنتا تو یہ جو ہفمن in code ہے یا ہفمن codes ہیں characters کے وہ مختلف ہو سکتے تھے ہوں گے ones and zeros لیکن یہ کہ ones and zeros کا pattern مختلف ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ receiver کو کیسے پتا چلے کہ sender نے یہ code بنائے کیا ہیں اور یہ ones and zeros ہر letter کو کیا assign کیا ہے جواب میرے خیال میں آپ کے سامنے ضرور ہوگا کہ sender کو کسی طرح receiver بتانا پڑے گا کہ دیکھو میں یہ codes استعمال کر رہا ہوں یا جو sender ہے وہ پہلے receiver کو پورا binary tree جو ہے کسی طرح بھیجوا دے جو اس نے بنایا ہے وہ کسی طرح بھیجوا دے receiver جو ہے وہ بھی اس tree کی copy اپنے پاس رکھ لے اس کے بعد جو بھی sender message بھیجے گا اس کو receiver لے کے bit patterns کے حساب سے match کرے گا اس tree کے ساتھ کہ جو میرے پاس پہلے کچھ bits آئے ان میں سے پہلے تین یا پہلے چار یا پہلے پانچ یا چھے یا جتنے بھی ہیں کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ آٹ سے کم ہو لیکن یہ ہے کہ تین چار پانچ دو بھی ہو سکتے ہیں ان bit patterns سے sender جو ہے وہ کون سا letter بھیجوا رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو receiver ہے اس کے پاس بھی اس tree کی ایک مکمل copy موجود ہوگی اچھا اس میں اب یہ ہوگا کہ tree کے بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں tree کے اندر ایک root ہوتی ہے اس کے inner nodes ہوتے ہیں اور اس کے leaf nodes ہوتے ہیں leaf nodes کی کیا پہچان ہے آپ یہ یاد کریں leaf nodes وہ nodes تھے جس میں left اور right ان میں یا left child ہوتا ہے یا right child ہوتا ہے یا دونوں ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ inner node اس کے left اور right child نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہے پھر تو leaf node ہو گیا اب فرض کریں کہ sender نے یہ پورا tree ریسیور کو پہنچا دیا اور اس نے سارا tree اپنے پاس بنا لیا کسی طرح data structure اس کا بنا لیا یہ جیسے بھی ہے اس سے فیلحال ہمیں سروکار نہیں کہ internally جو ہے tree کس صورت میں رکھا گیا ہے اب یہ situation آپ نے سامنے رکھئے کہ ایک sender ہے اس نے یہی جو ابھی ہم نے message encode کیا ہے اس کے bits بجوائے یہ جو 122 bits ابھی بنے تھے یہ اس نے بجوائی receiver کے پاس bits آنے شروع ہوگے اس کو فوراں تو نہیں پتا چلے گا کہ بھئی یہ اس کے اندر کیا ہے receiver اب یہ کرے گا کہ جو message کا پہلا bit ہے وہ لے کے وہ اپنے آپ کو root پہ اپنے آپ کو imagine کرے گا یعنی کہ اس tree جو اس کے پاس copy موجود ہے وہ فرض کرے گا کہ میں root پہ بیٹھا ہوں اور پہلا bit آیا اگر تو وہ zero ہے تو وہ root سے left کی طرف چلا جائے گا اور آگے جو بھی node آتا وہ پہ bit کے آنے پہ وہ ایک level نیچے جائے گا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے اگر تو آپ tree کے کسی ایسے path پہ ہیں جس میں leaf node جو ہیں وہ پانچ میں چھٹے یا ساتھ میں level پہ ہے تو جب تک اتنے bits آپ consume نہیں کرتے as a receiver آپ اس leaf node پہ نہیں پہنچیں گے لیکن آپ یاد کیجئے کہ letter e جو تھا وہ قدرے یا اس کا code جو تھا صرف 3 bits پہ مشتمل تھا e کے case میں کیا ہوگا کہ جب آپ root سے چلیں گے ایک bit لیا root سے دو level نہیں چکے تو دوسرا bit اور تیسرے level پہ پہنچتے ہی آپ کو leaf node مل جائے گا جس پہ آپ پتہ ہے کہ letter e ہے اور وہ کیوں sender نے آپ پورا tree بھیجوایا ہے جس میں نہ صرف tree ہے بلکہ leaf node میں جو characters ہیں وہ بھی آپ کے پاس آگئے ہیں as a receiver جب وہ 3 bits cover کر لی traversal کے ذریعے تو یہ فیصلہ کر لیا receiver نے کہ میرے پاس letter e آگیا ہے اب جو چوتھا bit ہے اس پہ وہ واپس root پہ چلا جائے گا اور پھر وہ ہی zero پہ left one پہ right پھر آگے zero پہ one zero پہ left اور one پہ right کرتے 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 وہ leaf node تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جیسے وہ leaf node پہ پہنچے گا وہاں پہ جو بھی اس کو character ملا وہ message کا اگلا character ہے اور جو bit pattern اس یہ links کو follow کرنے سے جو بنا وہ اس message میں سے پھر اب نکل گیا اور پھر اگر آپ یاد کریں کہ r جو ہے جو traversing میں t کے بعد r آتا ہے وہ بھی تین bits پہ تھا ان تین bits کے بعد آگے a آتا ہے a کا جو اس پہ receiver پھر واپس tree کی route پہ چلا جائے گا تو یہ car why اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح actually communication میں ہوگی کہ جو sender ہے وہ data لے کے اب وہ data کیا تھا file تھی email message تھا ایک image تھا یا جو بھی تھا جو کہ eventually compress ہو سکتا تھا اس کا اس sender نے ہفمن tree بنایا اس سے اس نے codes بنائے code سے اس نے ایک compressed message بنایا اس کے بعد اس نے receiver سے بات کی پہلے کہ دیکھو میں تمہیں message بھیجوں گا اس message decode کرنے کے لیے یہ tree استعمال کرنا اور یہ اب وہ message ہے اور receiver جو ہے وہ اس tree کو اور message کو لے کے اس سے واپس جو original message ہے وہ پھر نکال لے گا اب یہ فرض کریں کہ وہ file جو ہے اس میں ہر line جو ہے وہ تقریبا 40 50 یا even 60 فیصد تک چھوٹی ہو جاتی ہے تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ one megabyte کی file اگر on average 50% per line reduction اس میں ہوتی ہے یا compression ہوتی ہے تو وہ one megabyte کی جو file ہے وہ یقیناً one megabyte نہیں رہے گی وہ چھوٹی ہو جائے گی یہ ہے compression والی بات اور اس سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ savings کیا ہو رہی ہے اچھا اس tree کے سسلے میں ایک اور بات ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں جب ہم نے leaf note سے tree بنانا bottom up actually شروع کیا تھے یعنی کہ ہم leaf note سے root کی جانب چلے گئے تھے تو ہمارے پاس choices دیں یہاں پہ تو ہم نے تصویری خاکے میں ایسے بس کہہ دیئے کہ ہاں ٹھیک ہے ان دو کو لیتے ہیں وہ تو ہماری مثال تھی اب کمپیوٹر پروگرم میں تو آپ ایسے نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ترطیب کسی طرح رکھ رکھ یعنی کہ کسٹمر کا آنا ایک کسٹمر کا ایک ٹیلر یا اس ونڈو سے فارغ ہو کے نکل نا اس ساری کاروائی کے لئے ہم نے ایک پریارٹی کیو بنائی تھی جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیو کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آرائیول یا انٹری انٹو دو کیو کے حساب سے نہیں ہوتے کہ فرس ان فرس آؤ بلکہ کیو میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ کسی پریارٹی کے بنا پہ ہوتی ہے اور ایونٹ کیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ہم جو ہونے والا ایونٹ اس کا ٹائم ہے فیوچر میں اس کی بنا پہ کیو کے اندر ایلیمنٹ کی ترتیب رکھتے تھے اور جو اس میں سے نکلتا تھا نیکسٹ ایونٹ وہ فیوچر میں سب سے پہلے ہونے والا ایونٹ ہوتا تھا پریارٹی کیو کا اب استعمال یہاں پہ ہم ایسے کریں گے یا کر سکتے ہیں کہ جو ہر کیریکٹر کی فریکنسی ہے اس بنا پہ ایلیمنٹ کیو میں اپنی ترتیب کے حساب سے چلے جائیں گے اور نکالے جائیں گے اور وہ یوں کہ جس کیریکٹر کی فریکنسی سب سے کم ہے وہ کیو میں سب سے آگے ہوگا اور اگر دو کیریکٹر ہیں ان دونوں کی فریکنسی برابر ہیں تو کیو کے اندر آگے پیچھے ہو جائیں گے جس کی فریکنسی زیادہ ہے وہ کیو میں آخر میں ہوگا اچھا اب آپ یہ کریں کہ کیو میں سے دو ایلیمنٹ پرائیٹی کیو میں سے دو ایلیمنٹ نکالیں جو کہ اب یقینا لویسٹ فریکنسی والے ہوں گے ان دونوں کو جوڑ کے جو نیا نوڈ بنتا ہے فرض کریں آپ نے نیا نوڈ بنایا ایک فریکنسی ون اور ایک فریکنسی ٹو کیریکٹر کو لے کے تو ان دونوں کی جمع ہوئی تین تو یہ جو تین نوڈ بنا ہے اس کو اب واپس کیو میں ڈال لیں اب چونکہ اس کی فریکنسی تین ہے تو یہ ترطیب کے کے حساب سے رکھ رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا منم فریکنسی والے نوڈ جو ہیں وہ کیو میں آگے ہیں اور جو ہائر فریکنسی والے نوڈ ہیں وہ کیو میں پیچھے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ یہ انر نوڈ بناتے جاتے ہیں تو جو اس کے چلرن نوڈ ہیں وہ تو کیو سے نکلتے جاتے ہیں لیکن یہ پیرن نوڈ جو ہے یہ کیو میں واپس اپنی نئی فریکنسی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہ کاروائی تب تک چلتی رہے گی جب تک کیو خالی نہیں ہو جاتی اور یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جو اس میں آخری چاہوں گا کہ آپ اس کا یہ جو پروسیجر جو ڈیرہ سٹرکچر ہم نے بنایا اور اس کو ہم نے کیسے بنایا پھر اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا ایک الگردم میں ہفمن ان کوڈنگ اب ایک الگردم ہے یعنی کہ ایک پروسیجر ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور انٹرنلی یہ ڈیرہ سٹرکچر استعمال کرتا ہے جو کہ بائنری ٹری ہے ہم نے اس کا یہاں پہ کوڈ نہیں لکھا البتہ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کا کوڈ لکھو اب سی پلس پلس میں تو آپ کوئی خاص دککت نہیں ہونی چاہئے اب وہ کاروائی پروگرامنگ کی اسائنمنٹ جیسی بن سکتی ہے اور چانسز ہے کہ یہ اس آسائنمنٹ بھی آپ کو اس کورس میں یا کسی اور کورس میں نظر آئے لیکن یہ میرے خیال ہے کہ آپ اتمنان سے یہ کوڈ بنا سکتے ہیں لیکن جو بات میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کوڈ کتابوں میں مل جائے گا اور یقینا نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو مکمل سی پلس پلس کا یا جاوہ کا یا کسی لینگویج میں یہ مکمل کوڈ بھی مل جائے گا جو اس میں کہ یہ ہفمن انکورڈنگ استعمال ہو رہی ہے ہفمن انکورڈنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں جو شاید آپ کے انٹریسٹ کی ہوم آپ یہ مورڈم استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ ایکسس کے لئے گھروں میں ٹیلیفون آپ مورڈم کے جوڑتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مورڈم یہ بھی کمپریشن کرتے ہیں اگر آپ نے اس مورڈم کی کتاب دیکھی ہو یا آپ کو کسی نے اس کے بارے میں کوڈنگ آلگردم دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں کہ جیسے ہی مورڈم کو ایک فکرہ مکمل ملے یا تو یہ ہے کہ وہ نیو لائن کیریکٹر آ رہا ہے یا یہ کہ مورڈم کو جب فرض کریں اسی یا ساٹھ کیریکٹرز مل جاتے ہیں جو اس کو آپ نے دیئے ہیں کہ بھی بھی جو تو مورڈم کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے یا اس کے اندر چپ ہے جس میں یہ پروگرامنگ آپ کر سکتے ہیں اور یقیناً وہ کر رہا ہے مورڈم جو ہے وہ ستر یا اسی کیریکٹرز کو لے کے فوراً اس کا ہفمن انکورڈ تری بنائے گا اس سے وہ کوڈ بنا یہ وہ آواز ہے جو آپ کو شروع میں سنائی دیتی ہے جب مورڈم آپ اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں جو سنننگ مورڈم ہے وہ جو اس کے پاس ڈیٹا فیل حال آیا وہ ستر اسی کیریکٹرز اس کا وہ ہفمن انکورڈ تری بنا کے وہ ریسیونگ مورڈم کو بھیجوائے گا اب مورڈم نے ڈیٹا بھیجوائیا ہے اس کو ڈی کورڈ کر لے گا اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہر میسج کے لئے کار آمد ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ چانسز ہیں کہ جیسے ہمارے اس مثال میں وائی جو تھا وہ لو فریکنسی لیٹر تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میسج میں ہائی فریکنسی لیٹر ہے تو یقینا اس صورت میں وائی کو پانچ بٹس والا کیریکٹر کوڈ تو نہیں دینا چاہیے اس کو میوی تین والا دینا چاہیے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موڈمز اپنے کوڈ کو ریوائز کرتے ہیں یعنی وہ اگری کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہر پانچ منٹ کے بعد یا ہر تین منٹ کے بعد یا ہر فرض کریں دو سو کلو بیٹس کے بعد یا کلو بٹس کے بعد وہ دوبارہ ہفتمن انکوڈی ٹری بنائیں گے اور وہ پھر آپس میں ایکسچینج کر لیں گے جو کہ آئندہ کے دو سو بٹس آپ پروگرامز استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کمپریشن کے ان میں اسی طرح کی سکیمز استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دکھائی جو کہ سمجھ میں کافی آسان ہے البتہ اگر آپ نے ون زپ یا اس طرح کی زپ روٹینز استعمال کی ہیں دیٹا کمپریشن کے لیے یا آپ ایم پیگ سے جی پیگ سے یا ان ایمج فورمیٹ سے واقف ہیں تو ان میں اور کمپریشن الگردم بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں شاید بائنری ٹری تو نہ استعمال ہو لیکن کچھ ایسی ہی سکیم استعمال ہوتی ہے یہ ٹاپک کمپریشن کا دیٹا کمپریشن کا انشاءاللہ ہم الگردم کے کورس میں یاد ہے آپ کو کہ آگے ایک الگردم کا کورس آ رہا ہے جہاں پہ ہم الگردم پہ زیادہ توجہ دیں گے ہاں اس میں ہم دیٹا سٹرکٹرز بھی استعمال کریں گے لیکن الگردم فوکس میں یہ کاروائی زیادہ ہوگی کہ آخر ہم کیا پروسیجرز لکھیں جس کے بنا پہ ہمیں اس طرح کی یوسفول یوتیلٹیز مل جائیں پروسیجرز مل جائیں یہاں پہ ہم نے گفتگو اس لیے شروع کی تھی کہ دیکھئے کس طرح ہم نے بائنری ٹری بنا کے ایک آسانی سے ایک بڑا سمپل سا ایک بڑا ایلگنٹ سا کوڈ استعمال کیا جس سے ہمیں امیریٹلی آلموس فیفٹی پرسنٹ پچاس فیصد سیونگ نظر آئی بائنری ٹری پہ ابھی کچھ اور باتیں کرنی ہیں بلکہ اس لیکچر میں نہیں آئندہ کے چند ایک اور لیکچرز میں ان کے لیے ہمیں بائنری ٹری کے بارے میں کچھ میتمیٹیکل پروپیٹیز کی ضرورت پیش آئے گی یہ اصل میں تھیرمز ہیں جو کہ ہم یہاں پہ شاید پروف اتنا نہ کریں لیکن آئندہ کے کورسز میں مختلف کورسز میں اور کورسز میں یہ جہاں استعمال ہوگا تو ہم اس کے بارے میں اور بھی میتمیٹیکل پروپیٹیز کچھ جو کہ مجھے جو اس کے بعد والا ٹاپک ہے اس میں مجھے استعمال کرنی ہے تو آئیے میں آپ کو وہ پروپیٹیز دکھاتا ہوں پہلی پروپیٹی ہے کہ اینٹرنل نورڈ ایکسٹرنل نورڈ اس سٹیٹمنٹ میں بائنری ٹری تو آپ اہچان گے انٹرنل نورڈ بھی آپ اہچان گے باتا یہ ایک نئی ٹرم میں نے یہاں پہ لکھی ہے ایکسٹرنل نورڈ اور اس میں میں مقدار دکھائی ہے کہ اگر این انٹرنل نورڈ ہیں تو این پلس ون ایکسٹرنل نورڈ ہیں اس سٹیٹمنٹ میں 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 لیف نورڈ کی دیکھ بات نہیں کی میں نے دو ٹرمز استعمال کی ہیں انٹرنل نورڈ اور ایکسٹرنل نورڈ یہ کیا ہوتے ہیں یہ اب ایک ڈیفنیشن ہے تو آئیے میں آپ کو ایک بائنری ٹری میں یہ دونوں دکھاتا ہوں جس سے آپ دیکھ کے فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں کیا ہے تو دیکھئے یہ ایک بائنری ٹری ہے جو سرچ ٹری بھی لگتا ہے لیکن یہ اس وقت گفتگو میں شامل بات نہیں یہ سمپلی ایک بائنری ٹری ہے اس میں انٹرنل نورڈ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا ہیں اور دیکھئے اس میں جو لیف نورڈ ہیں ان کو بھی میں نے دائروں میں رکھا ہے البتہ دیکھئے کہ جو جو نل پوائنٹر ہے فرض کریں بی کو آپ لے لیں اس کا رائٹ جو پوائنٹر ہے رائٹ ٹری اگر یہاں پہ ہوتا جو کہ نہیں ہے وہ نل ہے لیٹر ڈی جو ہے اس نورڈ کا لیف لنک ہے وہ بھی نل ہے اس طرح یہ جو لیف نورڈ ہیں جی ڈی بھی ساری ڈی نہیں جی ای 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 یہ جو نورڈ ہیں یہ سارے لیف نورڈ ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ جہاں جہاں پہ نل پوائنٹر ہے وہاں دیکھئے میں نے یہ سکوئر میں نورڈ دکھائیں جس میں ایکچلی ڈیٹا نہیں ہے یہ سمپلی انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ نل پوائنٹر ہیں جو کہ اگر کوئی نورڈ ہوتا یا آپ یہ کہیں کہ یہ نل نورڈ ہے یعنی کہ نورڈ ہے لیکن نل ہے اس میں کچھ نہیں ہے ایک پوائنٹر آپ کے پاس ضرور موجود ہے تو یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے جتنے انٹرنل نورڈ ہیں جس میں دیکھئیے ہوں اگر وہ N ہیں تو ایکسٹرنل نورڈ کی تعداد N پلس 1 ہے اب اس مثال میں دیکھئیے کہ انٹرنل نورڈ جو ہے وہ 9 ہیں تو ایکسٹرنل نورڈ وہ بنے 10 اس کو فیلحال ہم دیکھ کر لیتے ہیں کہ آپ گل لیں اس میں کہ انٹرنل نورڈ جو ہیں وہ 9 ہیں اور اگر آپ یہ جو سکوئر نورڈ میں نے بنائے ہیں ان کو گنیں تو وہ N پلس 1 بنتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے پروپرٹی کا یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے البتہ فیلحال یہ پروپرٹی یاد رکھئے کہ آپ اگر ایک بائنری ٹری لیں تو جہاں اس کی ان کی تعداد N پلس 1 ہوگی ہم دیکھیں گے کہ اس کا استعمال کیا ہے چونکہ اب اس لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے میں اس پروپرٹی کے بارے میں فردر ڈسکشن تو نہیں کر پا رہا ابھی مجھے کچھ اور پروپرٹی بھی تسکس کرنی ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اگلا ٹاپک کور کریں گے وہ ہے threaded binary trees میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ binary trees کے بارے میں جو اور بھی properties ہیں ان کو آپ اپنی کتاب میں دیکھئے یہ موجود ہیں ان کا استعمال نہ صرف ہماری اگلی مثال میں بلکہ آگے بھی اور ہوگا میں چاہوں گا کہ آپ اس میں یہ جو properties ہیں ان کو ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ ان کو سمجھ بھی ہیں یہ کافی آسان ہے اور انشاءاللہ اگلے lecture میں threaded binary trees کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں ہم اسی property کو استعمال کریں گے یا یہ knowledge tree کا binary tree کا اس کو ہم استعمال کر کے ہم ایک اچھا algorithm بنا پائیں گے جس سے ہماری traversals جو ہیں وہ بڑی تیز ہو جائیں گی یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ جاری رہے گی آپ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں ضرور پڑھئے اس میں چیپٹرز بھی موجود ہیں ان چیزوں کے بارے میں بائنری trees کی mathematical properties کیا ہوں گی اور ہم پھر threaded binary trees کے بارے میں گفتگو اگلی دفعہ شروع کریں گے تب تک خدا حافظ